بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم نے سٹوڈنٹس کیا کرنا ہے اس کے لئے اس نے یہ کہا ہے اگر یہ اس کو بلانگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ جو گروپ کو بلانگ کرے گا اس کا انورس جو ہے وہ اس کو لازمی بلانگ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں تو اس کا انورس بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے ج کو بلانگ کرتا ہے اب ہم نے کنسیڈر کیا کرنا ہے فرسٹ کے لئے کہ گیون کیا ہے گیون ایز ای بی ایز ایکل ٹو ای سی ہم کیا کرتے ہیں اس اے انورسے لیف سائٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اب یہ کیا آئے گا اے انورس اب ایز ایکل ٹو اے انورس اے سی ہم نے کیا کیا اے انورس سے ملٹیپلائی کر دیا اب یہاں پہ ہم اسوسیےٹیو پراؤپرٹی کو یوز کریں تو اے انورس اے انٹو بی از ایکل ٹو اے انٹو سی آجے گا ٹھیک ہے کون سی پراپرٹی یوز کی associative property associative property اچھا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹس تو یہ identity element ہے e b is equal to e c تو یہاں پہ ہم نے جو property use کی ہے وہ inverses کی use کی ہے inverse property ٹھیک ہے اب identity element ہے identity element جب بھی کسی نمبر سے multiply کرتا ہے تو وہ اسی کے equalی آ جاتا ہے ٹھیک ہے identity یہاں پہ ہم نے identity کو جہاں وہ use کیا ہے اب بھی کس کے equal آ گیا ہے c کے تو یہی ہے کہ if a b is equal to a c given ہو تو ہم اس کو a کو cancel کر کے b is equal to c لکھ سکتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس اس کی بنیاد پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جو اس کا second ہے second بھی بالکل same ہے کہ b a inverse اب ہم consider کریں گے b a is equal to c a اب ہم a inverse سے right side سے multiply کرتے ہیں تو یہ کیا جائے گا b a a inverse is equal to c a a inverse اب associative property کو use کریں تو یہ کیا بنے گا b a a inverse is equal to c a a inverse یہ ہم نے کون سی property use کی ہے associative property جو ہے اس کو use کیا ہے اس کے بعد یہ کیا جائے گا inverse property کے مطابق a into a inverse is equal to e اسی طرح c یہ بھی inverse آ جائے گا تو inverse property پھر identity element b is equal to identity کو use کریں ٹھیک ہے یہ ہم نے identity کو use کیا ہے تو b کس کے equal آ گیا c کے equal تو یہ basically کیا ہے students ہمارے پاس cancellation laws ہیں left cancellation اور right cancellation اس کے بعد ہمارے پاس ہے solutions of linear equations solutions of linear equations for any two elements a b in a group g یعنی کہ کوئی سے دو elements in a group g the equations has solutions یہ جو equations ہیں ہمارے پاس a x is equal to b and x is equal to b have unique solutions یہ ہم نے جو ہے وہ proof کرنا ہے تو students given کیا ہے کہ وہ کہتا ہے two elements in a group g ٹھیک ہے تو یہ ہمیں given ہے کہ for for a b in g a b in g ہے تو a inverse جو ہے اب یہ دیکھو a g کو بلانگ کرتا ہے ٹھیک as a belongs to g so a inverse belongs to g تو اس کا inverse بھی اس کو بلانگ کرے گا اب students given کیا ہے given یہ ہے کہ a x is equal to b یہ ہمارے پاس basically system of equations دیا گیا ہے یا ایک equation دی گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم basically کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو salve کرنا چاہتے ہیں salve کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں x کی value find کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں اس a کو eliminate کرنا ہوگا a کیسے eliminate ہوگا اگر ہم اس کے inverse سے اس کو multiply کر دیں تو a inverse a x یہ کس کے equal آجے گا a inverse b کے equal آجے گا اب associated property کو use کریں تو a inverse a x is equal to a inverse b ہے اب a inverse کو a سے multiply کریں تو ہمارے پاس identity element آجے گا اور identity element جو ہے x سے multiply ہوکے x ہی آجے گا تو x is equal to a inverse b آگیا x کس کے equal ہے a inverse b کے equal ہے اب ہم نے یہ یہ تو ہم نے proof کا لیا باقی ساتھ properties آپ لکھتے جائیں گے میں بولتا ہی گیا ہوں کہ اس میں basically ہم نے کیا use کیا ہے associated property جو ہے وہ use کی ہے اس کے اندر کون سی property use کیا associated پھر کیا ہے additive inverse اور اس کے بعد identity ہے ٹھیک ہے یہ والی properties ہم نے use کی ہیں اب ہم نے proof کرنا ہے کہ یہ answer unique ہے یہ answer کیا ہے unique ہے ہم یہ کہتے ہیں on contrary on contrary let x1 and x2 be eats two solutions یہ کہا ہیں اس کے دو solutions ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ x1 جو ہے وہ کس کے equal آئے گا x1 is equal to a inverse b and x2 is also a inverse b کے equal آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں this implies that x1 is equal to x2 x1 اور x2 کیا ہیں آپس میں جو ہے وہ equal ہیں ٹھیک ہے x1 is equal to x2 اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فرض کریں اس طرح proof کر لیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ as x1 and x2 are the solutions of ax is equal to b یہ کیا ہے اس equation کے جو solutions ہیں جو solution ہوتا ہے students وہ کیا کرتا ہے اس equation کو satisfy کرتا ہے تو x1 put کریں تو ax1 is equal to b ہے اسی طرح x2 put کریں تو ax2 is equal to b ہے اب یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا comparison کریں تو ax1 is equal to ax2 پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ inverse left side سے multiply کر دیتے ہیں یا اس کا consolation لا لگائیں تو ہمارے left consolation لا سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ x1 is equal to x2 اس کا مطلب جو ہم نے different solutions جو ہے وہ consider کیے وہ کیا آگئے وہ آپس میں equal آگئے تو it means that these solutions are unique اور اس کو prove کر سکتے ہیں کہ اس کے solution ہے وہ unique ہے اس کے بعد ایک اور theorem ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں